موسیقی اسلام علیکم این ہلو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنس آج ہم بنا رہے ہیں پہاتی لا جواب پہاتی شاندار سی چکن بریانی جی ہاں اس چکن بریانی کو آپ وائٹ چکن بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم ایک خاص انگریڈینس ڈالیں گے جس کی وجہ سے یہ چکن بریانی پہاتی لا جواب پہاتی زیادہ شاندار یمی اور کریمی سی بنے گی تو چلیے جھٹ پٹ سے بناتے ہیں چکن بریانی اگر یہ ریسیپی پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چکن بریانی کا مسالہ بنانے کے لئے یہ میں نے پین گرم کرنے رکھی اس میں ڈالیں ایک کپ آئل اور اس میں ہم ڈالیں گے دو تیس پتے ہاف ٹیسپون زیرہ ایک جاویتری ایک چکرپھول دو بڑی الائچی پانچ سے چھ لاغ آٹھ سے دس کالی میرچی اور دو ڈالچینی یہ تمام چیزیں ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لئے اچھے سے سوتے کر لیں گے اب یہاں پر میں نے چھویں چار پیاس کو بلکل باریک سا چاپ کیا ہوا ہے تو اب میں اس پہ شامل کر دوں گا چار کٹی ہوئی پیاس یہ پیاس وزن میں 350 گرامز تک ہوگی تو چار بڑی پیاس کو ہم نے ڈال دیا اب اس پیاس کو ہمیں ہل جو ہے میڈیوم فلیم پر کھوک کرنا ہے اسے ہم تیز فلیم پر نہیں پکائیں گے بس اسے ٹرانسپرینٹ رنگ کا ہلکا بھورا رنگ آنے تک اسے ہم فرائی کر لیں گے بس اتنا کافی ہے اب اس کے اندر میں شامل کریں ہوں چکن ایک کلو میں نے چکن لی ہوں چکن کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا ہے تو اب چکن ڈال کے اس کی فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور تیز فلیم پر اسے جھٹ پٹ سے ہم دو سے تیر منٹ کے لئے کوک کر لیں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو تو یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے بلکل پوفیکٹ فلیم ہماری تیز ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ادرک لسن کا پیس چار بڑی چمچے اور اسے بھی ڈال کر بلکل اچھے سے بھون لیں گے تقریباً دو منٹ کے لئے تاکہ ادرک لسن کی جو مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب یہاں پر آج ہم یہاں لال مرچ پاکڑ کا استعمال نہیں کریں گے تو اسی لئے میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچے تقریباً آٹھ سے دس ہری مرچوں کو میں نے مکسی میں گرائن کر لیا تھا تو یہ 2 ٹیبل سپون ہماری ہری مرچوں کا پیسٹ ہے آپ چاہیں تو کٹی لی ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہو اور اسے ایک منٹ کے لئے میں نے اچھے سے بھون لیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی اسپون کالے مرچ پاوڈر اور ساڈیو 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاوڈر نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہو یہ میں نے ڈال دی اس میں ایک کب دہی دہی بلکل فریش ہے دہی کے ڈالتے وقت فلیم کو سلو کر دیں گے تاکہ دہی پھٹے نہیں اور اسے جلدی جلدی مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں دہی ہمارا چکن کے مسالے میں بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب دوبارہ سے ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم تو ہائی فلیم پر ہم دہی کو بلکل اچھے سے بھون لیں گے تاکہ دہی کا پانے خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں اوئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے بھی ہمارا دہی بلکل اچھے سے بھون چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کانٹر ٹی اسپون جو ہے جائی فل کا پاوڈر اور ساتھ میں یہاں پر دس سے بارہ بادام کو میں نے جو ہے تھوڑے سے دودھ میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا لیکن یہ بادام کا پیسٹ اپشنل ہے آپ اس کے بے غیر بھی اس چکن بیرانی کو بنا سکتے ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے دو نیمو کے رس تقریبا ٹو ٹی بل اسپون سے زیادہ ہمارا نیمو کا رس ہے اور اسے بھی مکس کر دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے آخر میں اس کا مین انگریڈینس اس مین انگریڈینس کو ڈالنے کے بعد ہمیں کوئی بھی مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹو ففٹی گرام ماوہ جسے خوابی کہتے ہیں اس کو ڈال کر بلکل اچھے سے مکس کر دیں گے اسی سے ہماری بریانی بہت یمی اور کریمی سی بنے گی یقین جانے آپ ایک بار سے ضرور ٹرائے کرنا آپ کو یہ بخط پسند آئے گی تو یہ ماوہ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ دودھ آپ دودھ کی جگہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ اس لئے ڈالیں ہیں تاکہ ماوہ مسالہ میں بلکل اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اس لئے بیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹ کوک ہو چکا ہے اب ہم اس کے لیڈ لگا کر اسے تقیبیل پانچ منٹ کے لئے سلو فلم پر پکا لیں گے آپ اپنی چکن کے مطابق پکا لیں چکن کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے صرف ایٹی پسند تک کوک کرنا ہے اگر اب زیادہ پکا دوگے تو بریانی میں چکن جو کھل جائے گی یعنی کہ توڑ جائے گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بس اس مسالے کو ہم اسی طرح ہرکا سا لیکویڈ رکھیں گے بلکل خوشک نہیں کریں گے بس یہ پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے تو اب میں اس میں آخر میں ملا رہی ہیں کیوڑا ایسنس یہ کیوڑا ایسنس ہافٹی سپن ملائیں گے تاکہ بلکل رسٹورنٹ کا ٹچ آ جائے تو یہ میں نے ملا دی اس کے ادھر ہافٹی سپن اسے مکس کر دیں گے تو یہ ہمارا چکن بیانی کا مسالہ جو ہے تیار ہو گیا یہ اس کی پہلی سٹیپس کمپلیٹ ہو گئی ہماری تو بس کیوڑا ایسنس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے ہم جو ہے فلیم کو آف کر کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب اس کے ہمیں رائس پکانا ہے یعنی چاوڑ تو یہاں پر میں نے 750 گرہ باسمتی رائس کو بھیگو دی ہوں آدھی گھنٹی کے لیے اور یہاں پر میں نے 3 لیٹر پانی گرم کرنے رکھی ہوں اس میں میں نے ڈالی half teaspoon شازیرہ دو تیز پتے تین لنگ اور one tablespoon oil oil کے ڈالنے سے چاوڑ آپس میں چپکتے نہیں ہیں ساتھ میں میں نے ڈالی نمک two tablespoon اور one teaspoon میں نے اس کے اندھر ڈال دی نیمبو کا رس نیمبو کا رس ڈالنے سے جو بریانی کے رائس ہے بلکل کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو آپ اسے سرور ڈالیں اور یہ باسمتی رائس ہمارا پونا کلو ہے یعنی کے 750 گرام اور ہم نے ایک کلو چکر لے ہیں آپ چاہیں تو ایک کلو چاوڑ کا استعمال کر سکتے ہو یعنی ایک کلو چکر میں ایک کلو رائس تو یہ دیکھئے ان رائس کو ہمیں 100% نہیں cook کرنا ہے صرف 80% اگر آپ زیادہ cook کر دو گے تو بریانی کے رائس کھلے وے نہیں رہیں گے بہت ہی soft ہو جائے اب یہ میں نے بریانی بنانے کا پوٹ لیا اور اس میں ہم پہلے لیئر لگا دیں گے رائس کی اس کے پر پورا چکر مسالہ ڈال دیں گے اگر یہ تھنڈا ہو گیا ہو تو آپ اسے ضرور گرم کر لیں گرم کر کے ہی ڈالیں اس کے ساتھ ہی میں نے دو آلو کو ہلکا سا فرائی کر لی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر فرنچ فرائیس کا استعمال کر سکتے ہیں یا آلو کے بیئر بھی بریانی بنا سکتے ہیں لیکن بچوں کو یہ آلو بہت پسند آتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دی اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ہم ہرا دھنیا تھوڑا سا خودینا اب بچے ویجے ہماری رائس تھے وہ پورے کے پورے ڈال دیں گے تیسری تہسکی لگا دیں گے پورے رائس ہم نے یہاں پر ڈکھے ڈال دیئے ہیں اس طرح سے اور اسے چاروں طرف اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اب اسے اوپر ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون دیسی گھی اس گھی کے ڈالنے سے رائس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اب بہت اکھلے ویسے بریانی کے رائس تیار ہوتے ہیں تو یہ میں نے تقریبا 2 ٹیبل سپون گھی ڈال دی اسے ہلکا سا ہم بکس کر دیں گے یہ دیکھیں بس پرفیٹ اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہیرا دھنیا تو یہ میں ڈال رہی ہیں اس کے اوپر ہیرا دھنیا اور تھوڑی سی تلے بھی پیاز یہ اوپشنل ہے اب بریانی میں اچھے سے اسٹیم بنیں اس کے لئے اسپون کی مدد سے اس طرح سے ہول کر دیں گے تاکہ بریانی ہماری بلکل اچھے سے دم ہو سکے تو یہ میں نے کر لی اب اسے ڈھاک کر ہم 5 سے 7 منٹ میڈیم فلیم پر کوک کریں گے اور 20 منٹ کے لئے ہم بلکل سلو فلیم پر اسے کوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کا پان پتلا ہو تو آپ نیچے تواس ضرور لگائیں تو یہ ہماری بریانی کو تقریباً میں نے 30 منٹ سکھ کوک کر لی ہوں اور دیکھئے اسے پانچ پیٹ ہم نے ریسٹ کرنے رکھا اور یہ دیکھئے آپ کے سامنے موجود دے پہاتی شاندار پہاتی لاجواب چکن بریانی پورا گھر جو ہے اس کی خوشبوں سے مہک رہا ہے پہاتی مزے کی تیار ہے چکن بریانی تو چلیے اسے گرمہ گرم دہی کے ہرائیتے کے ساتھ ہم سوف کرتے ہیں گرمہ گرم پیش ہے چکن بریانی ماما چکن بریانی اسے آپ کہہ سکتے ہیں پہاتی لاجواب پہاتی شاندار آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنے فیملی کا خوب دھیان رکھیں ساتھ پہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ